بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک بہت تاریخی فیصلہ کیا پروسیڈنگز شروع ہوئی اور اس کا آج ہی فیصلہ بھی ہو گیا آپ کو پتا ہے بہت ساری پریشانی تھی بہت سارا ابحام تھا کوئی کہتا تھا الیکشن ہوگا کوئی کہتا تھا الیکشن نہیں ہوگا پھر کہتے تھے الیکشن ہوا تو بہت دور ہوگا دوزدوزار پچیس میں ہوگا پھر کہتے تھے الیکشن نہیں ہوگا تو یہ پریشانی کا عالم پورا اس میں ہماری ایکانومی بھی سفر کر رہی تھی ہم لوگ خود سارے پریشان تھے اور کوئی پتا نہیں تھا کہ کیا ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج بڑا واضح طور پر اوبزرو کیا کہ الیکشن نوے دن میں ہونا تھا اور ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کی تاریخ دینا اگر نیشنل اسیمجی کو پریزیڈن نے ڈیزول کیا ہے تو وہ پریزیڈن کی ذمہ داری ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے مطابق شیڈیول دے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلائیا گیا اور آج جو آرڈر دیا ہے جو فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہوں نے کہا ہے کہ آپ پریزیڈن آف پاکستان کے پاس آج ہی جائیں دونوں جو ایک آئینی پوسٹ ہے پریزیڈنٹی اور آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ دونوں بیٹھیں ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کریں اور پھر پریزیڈنٹ صاحب آج ہی تاریخ سیٹل کر دیں اناؤنس کر دیں اور کل سپریم کورٹ آف پاکستان کو صبح آ کے انفارم کر دیں لیکن سب سے ضروری چیز جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی کلیرلی واضح کیا ہے اور اسی لئے میں کہتا ہوں کہ آج ہسٹورک پروسیڈنگز تھی اور میرا حال ہے پوری پاکستانی قوم کا دل خوش ہو جانا چاہیے اور وہ یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ایک بار کل یا آج یہ تاریخ اناؤنس ہو جائے گی اور ہمیں انفارم کر دیا جائے گا تو اس کے بعد یہ تبدیل نہیں کی جائے گی یہ الفاظ استعمال کیے اور یہ کہا کہ اس کے اگر کسی نے خلاف ورزی کی تو پھر وہ اس کا رسپونسبل بھی ہوگا وہ اس کے کونسیکونسز جو بھی اس کے نتائج ہیں اس کی وائلیشن کے وہ بھی ہوں گے اور ہو سکتا ہے انہوں نے کہا تو نہیں لیکن اشارہ ضرور کیا کہ آرٹیکل سکس کیوں نہیں لگے گا اس قسم کی سیچویشن میں جو ہائٹ ریزن ہے تو یہ میرا حال ہے اس سے اہم کیس کی سماعت نہیں ہو سکتی تھی بہت دیر بعد بہت دیر بعد خوش خبری ملی ہے پی ٹی آئی کا کانسٹنٹلی یہ ایک سٹینڈ رہا ہے کہ الیکشن کراؤ پی ٹی آئی ہی ایک جماعت ہے جو الیکشنز کی بات کرتی رہی ہے آج پیپلز پارٹی نے بھی اس میں شمولیت کی ہے اور وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے تھے کہ ہم الیکشن ہم چاہتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اپنی طرح سے ایک تاریخ دے دی ہے انہوں نے کہا ہے ہم بارہ فروری کو الیکشن یارہ فروری کو ہم الیکشن کرانے کو تیار ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخ یارہ سے پہلے کتنی پہلے جاتی ہے کب تاریخ دیتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب آج انشاءاللہ اس کا فیصلہ ہوگا اور کال پھر سپریم کورٹ اس کی سماعت کرے گا علی بھائی دو چھوٹے سے سوال ہیں وہ ایک یہ کہ اس سارے عمل کے اندر ایک فروری میں دیکھیں تو جو اسیملی ہماری ڈیزال ہوئی ہیں اس کے بعد پنجاب کی حکومت خاص پور پہ اس کو تقریبا آٹھ سے دس ماہ ہو جائیں گے کیا آئینی طور پر ان کی جو حکومت ہے وہاں پر اس طرح برقرار رکھی جا سکتی ہے یا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا صدر مملکت گیارہ فروری اس سے کم پہلے یا اس سے آگے کوئی ڈیٹ دینے کا اختیار رکھتے ہیں یا اسی ڈیٹ پر وہ اپنا برقرار رہیں گے دیکھیں جی اس میں میں بڑا کلیر ہوں کہ الیکشن نوے دن میں ہونا چاہیے تھا الیکشن آئین کی خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا جس نے بھی آئین توڑا جس نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی اس نے غیر قانونی حرکت کی لیکن اس وقت زیادہ ضروری کیا یہ ہے کہ ہم ماضی میں جائیں اور ہم وہی لڑیاں کرتے رہیں اور بحث کرتے رہیں کہ کون درست ہے کون غلط ہے کس نے غلطی کی یہاں زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم قوم کو بچانے کے لیے ملٹ کی ترقی کے لیے ہم آئین کی پاسداری کے لیے ہم فیوچر کی طرف دیکھیں مستقبل کی طرف دیکھیں اور کہیں کہ اب الیکشن جو ہے چونکہ ہونے جا رہا ہے چلیں مل کے الیکشن کریں لوگوں کو الیکٹ کرنے دیں لوگ فیصلہ کریں گے کہ کونسی پولٹیکل پارٹی کونسی لیڈرشپ لے کے آنی ہے اور اس کے بعد امید یہ ہوگی کہ حکومت پھر ایک واپس ٹریک پہ چڑھ جائے گی اب کے اٹیکر حکومت غیر قانونی ہے یا نہیں ہے میری نظر میں غیر قانونی ہے کم از کم پنجاب اور کے پی کے میں لیکن اب ہم ماضی میں کم از کم میں اپنے ذاتی طور پر ماضی میں نہیں جانا چاہتا میں اب فیوچر کی طرف دیکھ رہا ہوں الیکشن ہو پھر ہم آئین میں تبدیلیاں کریں گے آئین کو بضبوط اور کریں گے اور دیکھیں گے کہ کل کو ایسی غلطیاں نہ کر سکے کوئی اس کی ہم پنشمنٹس بھی دیں گے اس کی ہم پارلیمنٹ کے ذریعے اس کی ہم اصلاح کریں گے لیکن فیلحال میرا خیال ہے کونسنٹریشن ہماری ہونی چاہیے کہ الیکشن کیا جائے علی زبر صاحب آپ کا موقع تھا کہ صدر کو ہی اتیار ہے ڈیٹا پوائنٹ کرنے کا الیکشن کی اور ایسا نہ کر کے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے خلاف بڑھ سکی تو جب آپ کی حکومت بن گئی تو کیا آپ صدر کا مواحظہ کریں گے اس سے تھوڑا سا میرے کر دوں کہ ایک دو سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو ملک کے اندر بظاہر ان کی طرف سے کوئی الیکشن کی ڈیمانڈ نہیں کی گئی تو کیا وہ ان کا بھی کوئی مواحظہ ہوگا جی دیکھیں آپ امتحان میں جاتے ہیں جو شخص کہے کہ ہم نے امتحان دینا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو یقین ہے کہ میری تیاری مکمل ہے اور میں امتحان میں پاس ہو جاؤں گا لیکن اگر کوئی امتحان نہ دینا چاہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید وہ امتحان میں فیل ہونے جا رہے ہیں اس لیے وہ امتحان چاہتے ہی نہیں تو میرا خیال ہے آپ کی بات کا اشارت میں میں نے جواب دے دیا اب جہاں تک آپ کا سوال تھا دیکھیں میں ابھی آپ شاید لیٹ آئے لیکن میں نے یہ بڑا کلیر موقف دیا ہے کہ ماضی میں ضرور سب نے غلطیاں کی ہیں اور ان کی غلطیاں ہیں لیکن اس وقت ہم نے فیوچر کی طرف دیکھنا ہے اور پارلیمنٹ کو چاہیے پارلیمنٹ کو چاہیے کہ پارلیمنٹ آگے فیوچر میں مستقبل میں اس قسم کی حرکت نہ ہو اس کو روکنے کے لیے آئینی ترامیم کرے تاکہ جو اس کی خلاف ورزی مستقبل میں کرے گا آئینی ترمیم یہ ہو سکتی ہے کہ جو بھی خلاف ورزی اس طرح کی کرے اس کو پھر سزا بھی مل سکے سر وہ سزاوں سے لوگ بچ بھی گئے وہ مشکل ہے وہ بحث ڈفرنٹ ہے اس وقت کشی کی جو بات ہے وہ اس کو ہمیں کچھ خبری کی طرف دیکھنا چاہیے کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے تو اب اپوائنٹ نہیں کی ابھی انہوں نے سجیسٹ کی انہوں نے سجیسٹ کی اور اگر صدر اس پر اتخاب نہیں کرتے تو پھر کیا سجیال بنے گی دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج یہ سیٹل نہ کریں سپریم کورڈ نے حکم دے دیا ہے سیٹلمنٹ تو ہوگی اب بارہ سے آگے ڈیٹ نہیں جا سکتی کیونکہ بارہ تو یارہ سے یارہ سے آگے نہیں جا سکتی کیونکہ یارہ کو تو الیکشن کمیشن نے ناؤنس کر دیا ہے اب جو بھی فیصلہ ہوگا یہاں یارہ کا ہوگا یہاں یارہ سے پہلے کا ہوگا تو اگر فیصلہ یارہ سے پہلے ہوا ہمیں منظور ہے اگر فیصلہ یارہ کو ہوا ہمیں بھی منظور ہے یہ ڈیٹس ہیں دیکھیں تاریخ جو بھی ہے ایک دو دن کا ادھر یا ایک دو دن کا ادھر فرق نہیں پڑتا ہمیں الیکشن چاہیے اور میں احلے پوری قوم کو چاہیے ہمیں نہیں چاہیے یہ سارے آپ کے دیکھنے والے ان کو بھی چاہیے یہ ہے کہ تاریخ کوئی بھی نہیں الیکشن کمیشن دے ہمیں الیکشن دے بلکل الیکشن میں اترنے کے لئے پی ٹی آئی اب تک جو گراؤنڈ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ بھی اپنے امید ہے کہ تو ملے گا یا آپ لیول پلینگ فیلڈ ملے گا ابھی فیلہال تو فیلڈ ہی نہیں مل رہی لیول پلینگ تو بڑی دور کی بات ہے لیکن دیکھیں ایک بار الیکشن اناؤنس ہو گئے ایک بار الیکشن موڈ میں قوم آ جائے تو اس کے بعد بہت ساری ریکاوٹیں جو ہیں وہ خود ختم ہونا شروع جاتی ہیں پوری دنیا کی نظریں اتر جاتی ہیں ملک میں پوری دنیا دیکھری ہوتی ہے تب بڑا مشکل ہے کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ اس وقت نہ دیں تو امید ہے امید ہے کہ ہماری یہ ساری جو پرابلمز ہیں وہ سالو ہوں گی لیکن اگر نہ ہوئی تو عدالت کے سامنے کھڑے ہیں عدالتیں موجود ہیں ہم یہاں ہی رجوع کر سکتے ہیں ہمیں وہ رکاوٹ تو نہیں جی کوشش تو ہماری یہی ہے اور انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے اور امید یہی ہے کہ اب الیکشن جب اناؤنس ہوتا ہے تو امران خان صاحب اس میں الیکشن میں حصہ لیں گے